بسم اللہ الرحمن الرحیم پروٹیشیم نمبر ون ہے اور اس کی کمی اس لیے بھی ہے کہ ہم سبزیوں کو خاطر میں نہیں لاتے جبکہ ہرے پتے والے سبزیوں میں میگنیشیم کا خزانہ ہے اسے کلورو فل کا دل کہیں تو غلط نہیں ہوگا میگنیشیم ہمارے جسم میں بہت سارے انزائم ریاکشنز کا مین کو فیکٹر ہے یعنی اس کے بغیر سیل کے بہت سے فنکشنز پوسیبل ہی نہیں ہیں یہ انزائم ریاکشنز میں ہیلپ کرتا ہے مثلاً میٹابولیزم آف انرجی پروٹینز کی فارمیشن جس سے جلت، مسلز، بال اور ناخن کی گروہت ہوتی ہے اس سب میں میگنیشیم کا میجر رول ہے یہ دل کے نومل ریدم کے لیے بہت ضروری ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں کام کرتا ہے رگوں کو ریلیکس کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر نومل رہتا ہے لپٹ میٹابولیزم میں بھی اس کا افیکٹیو رول ہے یہ ٹرائی گلیس رائٹس کو کم کرتا ہے اور ایش ڈی ایل جو آرٹریز کے لیے بہترین ہے اس کے لیول کو میگنیشیم بڑھاتا ہے اگر آپ کو مسلز، کریمز کی تکلیف ہے تو میگنیشیم اسے فوراں دور کر سکتا ہے ہڈیو کے لیے اور کیلشیم ریگولیشن میں اس کا بہت زبردست رول ہے میگنیشیم وائٹیمن ڈی کو ایکٹیف کرنے کیا اہم منرل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بے خوبی یا ذہنی تناؤں کی شکایت ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں میگنیشیم کی کمی ہو اتنے امپورٹن منرل کی کچھ اچھی اور بہت آسان ریسورسز آپ کو بتاتے ہیں جن سے آپ اپنی میگنیشیم ڈیفیشنسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ضرور بتاتے چلیں کہ میگنیشیم میلی سیلز کے اندر ہوتا ہے اس لیے اس سے ٹیسٹ سے نہیں چیک کیا جا سکتا انڈے، نرٹس اور بہت ساری غزاؤں میں یہ ہے لیکن سب سے اچھی سورس ہری سبزیاں ہیں جس میں کیل، بندگوبی، بالغ وغیرہ اس کے علاوہ چکندر، قدو کے بیش، بادام اور سرخ گوشت بھی گوڈ سورس ہے روزانہ اس کی ریکوائیمنٹ تقریباً ساڑھ تین سو سے چار سو میلی گرام ہوتی ہے میگنیشیم کی ڈیفیشنسی کی ایک وجہ تو سبزیاں نہ کھانا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی غزہ میں کاربو ہائیڈرٹ زیادہ ہے تو وہ بھی اس امپورٹن منرل کو کم کر سکتا ہے ایسے ہی اسٹرمک ایسٹ کی کمی سے بھی میگنیشیم ٹھیک سے ایفزارب نہیں ہو پاتا کرونک ڈائریا کے مریضوں میں بھی اس کی کمی ہو سکتی ہے جو لوگ ڈائیوریٹک دوائے لیتے ہیں ان میں بھی اس کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میگنیشیم کے سپلیمنٹز بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں رہی ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ